اے جام کے حقیقت کیا میں سو جامی دے دوں کاس میں فلسطین میں عذاب دے دوں السلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیت المقدس ہمارا تھا ہمارا ہے یہ ایمانی جذبہ زندگی کا سہارا ہے یہ ایمانی جذبہ زندگی کا سہارا ہے نعرے تقبیر ہم مل کر لگائے گے مسجد اقصہ پر جانے لدا دیں گے لبائغ یا اقصہ موسیقی 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 موسیقا 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 اللہم احفظ الاسفال في فلسطین اللہم احفظ الاسفال في غجات رب جعل مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا متقبل دعاك اللہم ربنا آفر غلینا سبراً وسبیت اقدامنا وانسرنا علی قوم دافرین ربنا لا تبعنا حبنة للقوم الظالمین رب سرماً قال اواتبنا اخرجنا من هذه القرية الظالمی عنها مجعل لنا من لدنك ولياً وجعل لنا من لدنك نسیغا مجعل لنا من لدنك ولياً وجعل لنا من لدنك نسیغا اللہم آمد نوآتنا اللہم اشتر اولادنا بلا بالانا بلا عربا بلا شرائب هو مجل محر تحت الان آلام القدنى ونزولها لا توسع عددهم هذه المجدر التي تجری في غزة ليسا ثرباً فقط بل هذه حرب ضد عقیدتنا نزلت مخصصاتنا نزلت المسلمین جميعاً ویدنا ومجلس المن ومجلس العامة للمم المتحدة بل خارون الزولی بل حبوق الانتانی جبید فاولیكم انا نبرای آدفو خلاقید جمیل جیش الوحجرات وقیل لا توقفو انذکری حضرت الانتانی جبید اللہ حافظ 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 اللہم کل لیکوانی نا في فلسطین اللہم کل لیکوانی نا في فلسطین اللہم کل لیکوانی نا في فلسطین ہمارا دنیا سے جاری اسرائیل کی جاریت ظلم اور خطل عام کے خلاف بطور احتجاج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں ہم پوری دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اہل غزہ سے ہمارا تعلق ایمان اور اسلام کی وجہ سے ہے ہم اس موقع پر اہلیہ میں غزہ کے دکھ اور درد میں شریک ہیں ان کی مکمل حمایت اور تائید کرتے ہیں اور پوری دنیا کے سامنے اسرائیل کی جانب سے جس خطل عام کا ارتکاب کیا جا رہا ہے اس کی پورزہ اور انداز میں نظمت کرتے ہیں آج تیرہ دن سے لگاتا غزہ کے معصوم مسلمانوں کا لہو دے رہا ہے اس پیلوں کو مدارس کو مساجد کو عورتوں دوروں اور بچوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے وہاں تک کے ہسپیٹلز میں بھی بنداری کر کے خطل عام کیا جا رہا ہے ہم پہوچھتے ہیں اس موقع پر کہ کہاں ہے اخوام متحدہ کہاں ہے سیکریٹی کانسل کہاں ہے حقوق انسانی کی دعائیاں دینے والی تنظیمیں کہاں ہیں بچوں کے تحسوس کی بات کرنے والے ادارے کہاں آپ کو غزہ میں تیرہ دن سے بہتا ہے وہاں خون مفر نہیں آ رہا ہے کہاں اسوائیل ہر خسم کے عالمی خوانین سے بالتر ہو گیا ہے کہ اس کو ہر خسم کی خطل عام کی اجازت دی جا رہی ہے میں اس ناخے پر واضح طور پر پڑھنا چاہتی ہوں کہ اس سبی کا سب سے بڑا جنگری مجرم نتن یاہو اور ڈائی بلوی اور میں حکومت اہل کے اس ناخف کی بھی پر زور انداز میں مضمت کرتی ہوں کہ حکومت اہل نے دعلم اسوائیل کی جاریت اور اس کے ظلم کی تائید اور اس کی حمایت کا اعلان کیا ہے اس ملک میں جس میں مسلمانوں کی ایک دڑی تعداد ہوتی ہے حکومت کی طرف سے اس طرح کا اعلان ہم سمجھتے ہیں کہ مسلم دشمنوں کی انتہا ہے ہم عالم اسلام کے قرآنوں سے یہ کمنا چاہتے ہیں کہ پوری دنیا اس حسوس انغفہ سلسطین میں جو مسلمانوں کا خطل عام ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار آپ ہیں آپ کی بے غیرتی بزتیلی بے حمیتی کی وجہ سے آج خون مسلم کی کوئی قیمت اور کوئی حرمت باقی نہیں رہ گئی ہے ساری دنیا اسرائیل کی پشتناہی کر رہی ہے انڑے بہرے اور گنگے کی طرح اس کے مظالم اور جرائم پر خامش ہے میں اس موقع پر تمام مسلمانوں سے یہ اپیل کرتی ہوں خصوصاً عالم اسلام کے مسلمانوں سے کہ وہ اپنی قیمتوں کو مجبور کریں احتجاجات کے ذریعے سے کہ وہ سورن غزہ میں بنداری کو رکھوائیں اور لوگوں سے یہ بھی اپیل کرتی ہوں کہ جتنی بھی عالمی جغرافیائی ردود ہیں ان کو توڑتے ہوئے اہلیہ میں غزہ کی مدد کے لئے آمد ہوں ورنہ دنیا کو یہ جان لینا چاہیے کہ اگر فلسطین میں ان خائم نہیں ہوگا اگر غزہ کے مسلمان محفوظ اور پر امن نہیں رہیں گے اگر مسجد اقصہ آزاد نہیں رہی تو پھر دنیا میں کسی بھی خطے میں کسی کو بھی امن اور سپرم نصیب نہیں ہو سکے گا